موسیقی اشعار رضا یوٹیوپ چینل ہے اوڈیو سوال لے کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا ایک سوال تھا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز چپل پہن کر پڑھنا کیسا ہے اور چپل نیچے رکھ کر اس کے اوپر پیر رکھ کر ٹھہر کر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا ایسا پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی جواب انعیت فرمائے جزاک اللہ خیرہ مولیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ایڈیٹر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ اوڈیو تیار ہو یعنی آنسر تیار ہو تو اس کے اندر چینل کا لوگو بغیرہ جو ہے وہ انسرٹ ضرور کر دیں اشعار رضا یوٹیوب چینل کا جن کی طرف سے سوال ہے ان کا پہلے بھی مجھ پر ایک احسان رہ چکا ہے انہوں نے یوٹیوب چینل کا جو ہے نا وہ لوگو روٹیٹ لوگو بنا کے دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو دے اور میری طرف سے یہ اس احسان کے بدلے کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی نیک نیتی سے کی جانے والے کام کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سواب ملے گا سوال کے جواب پہ آتے ہیں اصل میں چپل کو پہن کر نماز پڑھنے کے خاص طور سے جنازے کی نماز پڑھنے کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں دو تین صورتیں بنتی ہیں چپل کے تعلق سے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر چپل نئی ہیں یعنی نیو ہے اور اس پہ کوئی نجاست نئی لگی ہوئی اور اس کو پہن کر اگر نماز پڑھ لی تو پھر بھی نماز تو ہو جائے گی اور جنازے کی نماز کے ہونے کا تعلق ایک شخص سے بھی کافی ہوتا ہے یعنی امام کے نماز ہونے سے بھی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ مقتدی کی پیچھے نماز ٹوٹ بھی گئی کسی وجہ سے تو بھی وہ نماز جنازے کی امام کی اور باقی مقتدی کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ چپل تو نئی نہیں ہے مگر چپل پرانی ہے لیکن نجاست اس پہ فلال نہیں ہے یا تو وہ دھل چکی ہے یا تو وہ چلنے سے گھس گئی ہے نجاست رگڑ کی وجہ سے چھٹ گئی ہے اب اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ نماز میں جو عدب ہے خوشو خوضو ہے وہ چپل یہ جوتے پہننے سے وہ نہیں آتا دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی اس کو بے عدبی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی چپل پہن کے نماز پڑھتا تو آدمی اس کو دیکھتے ہیں حکارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جلدبازی میں اسے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے چپل اتارنے کا تو اسی لئے باقی اگر نجاست کے نیچے چپل کے نیچے اگر نجاست لگی ہے اور چپل کے اوپر کھڑا ہو یا پھر چپل پہنے دونوں صورت میں بات ایک سی ہی ہے مگر اس میں اگر چپل کے اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی نجاست کے اوپر کوئی موٹا کپڑا بھی بچھا دیا جائے جا نماز یا کوئی اسی چیز کے جس پہ بندے نے نماز پڑی تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یہ اس کا جزیہ ہے تو اس صورت میں اگر چپل کے تلے پہ نجاست ہے اور چپل پہنی ہوئی نہیں ہے یعنی اس کو پہننے میں شمار نہیں کرتے کہ جیسے نپاک چیز کو پہن نہ کہیں گے تو چپل اگر پہنی نہیں ہے اتاری ہوئی ہے اس کے اوپر کھڑا ہے یہ اس صورت کی بات ہے اور اگر یہ کہ نجاست چپل میں ہے لگی ہوئی اور اس نے چپل کو پہنا ہوا ہے تو پھر یہ نجاست والی چیز کو لے کر نماز پڑھنے کے حکم میں آئے گا تو اس کی نماز پھر وہ نہیں ہوگی اگر نجاست غلیظہ ہے نماز فاسد کرنے کے معاملات تک پہنچی ہوئی ہے یعنی جو درہم والا معاملہ ہے اچھا اس کے سوا اگر نجاست نہیں ہے پھر بھی بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو جیسا بھی بتایا کہ ایک ہی شخص کے نماز پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے تو لیکن اس کو سمجھا دینا چاہیے پیار محبت سے سمجھا دو کہ جو آگے جنازے پہ لیٹا ہے اس کی چپل تو زندگی بھر کے لیے اتر گئی آپ کو دو منٹ بھی چپل اترنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس کو سمجھا دے جائے تو بہتر رہے گا اور چپل کو نہ نماز میں جنازے کی نماز میں نہ دائیں رکھا جائے نہ بائیں رکھا جائے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ چپل ایک ایک رکھ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چپل آگے نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ پھر اپنے آگے نہ ہونا وہ دوسرے والے کے دائیں بائیں ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں چپلوں کے دونوں تلے ملا کر جو ہے وہ اپنے پیروں کے درمیان میں رکھ لے یعنی دونوں پیروں کے بیچ میں جہاں چار انگل کا فاصلہ ہوتا ہے وہاں پہ تلے ملانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نہ دونوں چپل کے تلے آپس میں جوڑ کر اس کو درمیان میں رکھ لے گا تو فاصلہ بھی جو ہے پیروں کے درمیان کا کم ہو جائے گا تھوڑا دبا کے چپلوں کو کھڑا ہو جائے گا اور پھر اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں تو نہ تو چپلوں پہن کر پڑی جائیں یہ بھی لوگوں کے بائی سے نفرت ہوگا لوگ اس کو حکارت سے دیکھیں گا اور ایسے موقع پر اس کو سمجھا دے جائے چپل اتارنے کے لئے آرام سے کہہ دیا جائے اب یہ کہ اس کے اندر کوئی زورت بردستی سے لوگ ایسے میں چلانے لگیں دوسرے لوگوں کے اوپر جنماز جنازے کا ٹائم ہوتا ہے ڈاٹ کے چپل اترواتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کو پیار سے سمجھا دے کہ چپل ابھی اتار لو چپل اتار کے پڑھو اور درمیان میں رکھ لو تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت سے کام ہو سکتا ہے اور اگر موقع اس وقت نہ ملے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے آئندہ کہ عملیہ مستقبل میں ان کے لئے اصلاح ہو جائے گی طریقہ اچھا ہونا چاہیے اصلاح کا تو وہ ہمیشہ ان کو انشاءاللہ یاد رہے گا کہ جنازے کی نماز میں چپل کو نہ پہنتے ہیں نہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ چپلوں کو درمیان میں رکھتے ہیں ہاں اگر صورتحال ایسی ہے نماز جنازہ میں کہ بارش کا موسم ہے یا ماحول ہے یا کیچڑ ہے یا جگہ ایسی ہے کہ جہاں نیچے گندگی ہے اور پھر چپلوں کو رکھ کر اس پہ کھڑا ہوا جائے یعنی اسپیس نہیں ہے مقتدیوں کے لئے تو ایک یعنی پھر یہ کوئی انڈیویجلی صورت بنے گیا الگ سے ایسا اکثر تو نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ممکنات میں سے ہے کوئی impossible چیز نہیں ہے ایسی صورت آ سکتی ہیں کیونکہ شہر کو امیجنیشن نہیں کرنا چاہیے مسائل جو ہیں وہ شہر کے گاؤں کسبو دھیات میں بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ اکثر کچھی زمین گوبر وغیرہ کا یا نجاسک کا یا مٹی کھیتوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے تو مسئلہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے تو اس لئے ساری صورتیں میں نے اس میں بتا دیں کہ اگر ایسا گنجائش کہیں ہیں کہ گندگی ہے تو پھر چپلوں کو رکھ کے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اگر نیچے نہیں کھڑا ہو سکتا تو